لیکن آپ کو اگر معلوم ہو تاریخ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی الاول میں حضرت کی لیکن اسلامی کلنڈر کے شروعات محرم میں ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہی تحقیقت یہ ہے کہ بیعت اقبال ثانیہ جو حج کے موقع پر جو حجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی چند مدینہ کے انساری صحابہ سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کر لی تھی ہجرت کی لیکن ہجرت کی اجازت آپ کو رگ لوگ ملی تھی تو اس نیت کا پردھروسہ کرتے ہوئے چونکہ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا تھا محرم کا مہینہ تھا اس لیے لوگوں نے محرم کی تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ متعین کی معلوم یہ ہوا کہ ہجری تاریخ متعین ہوئی اور محرم سے متعین ہوئی